اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرکم ان تؤذل امانات الى اہلها بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں حوالے کر دو امانت والوں کو وَإِذَا حَقَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكَمْ بِهِ بے شک اللہ تعالی یہ تمہیں خوب نصیت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِعًا بے شک اللہ تعالی خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُلِلْ أَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو اپنے میں سے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولَ پس اگر تم کسی چیز میں اختلاف میں پڑ جاؤ تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آفرت کے دن پر ذَدِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بڑا اچھا ہے آج کے سبق سے پہلے کل کی جو آیت مبارکہ میں نے دی تھی آیت نمبر چھپن اور یہ بتایا تھا کہ یہ کھال کیوں تبدیل کی جائے گی تو ہمارے جو استاز محترم تھے انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا تو یہاں پہنچ کر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں پھر سوال کر لیتا ہوں تو اس کا یہ جو جواب دیا گیا ہے احساس خال میں ہوتا ہے یہ بھی ایک سائنسی طبی اور جدید وجوہات اور تحقیقات میں سے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھئے سوال یہ تھا کہ جس خال سے جرم ہوا وہ تو جل گئی تو پھر دوبارہ عذاب کے اندر اضافے اور احساس کے لیے دوبارہ ہزاروں خالیں بدلی جائیں گی تو اس دوسری خالوں کا کیا جرم ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عینِ اول پیدا کرنے پر قادر ہے ہم سے اگر کوئی چیز جل کر راکھ ہو جائے نا ہم اس جیسی تو بنا سکتے ہیں لیکن اسی کو تو واپس نہیں کر سکتے کوئی کپڑا جل کے راکھ ہو گیا کوئی چیز لیکن اللہ تعالیٰ اسی اول کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے انسان اس پر قادر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ عینِ اول پیدا کرنے پر قادر ہیں اللہ لاکھوں مرتبہ بھی خال بدلیں گے وہ جدید خال نہیں ہوگی وہ وہی خال ہوگی جو اللہ نے دنیا میں بندے کو عطا کی تھی تو مختصر یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عینِ اول پیدا کرنے پر قادر ہیں جیسے انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا قبر کھو دو تو اس کی ہڈی بھی باقی نہیں ہوتی ہے لیکن اسی انسان کو اللہ پھر قیامت کے دن اٹھائے گا وہ یہی دنیا والا انسان ہوگا یہی اس کا جسم ہوگا تو لاکھوں کروڑوں اربحہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ عینِ اول وجود کے ساتھ اٹھائے گا متبادل وجود نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے لہذا یہ اعتراض باطل ہے کہ کھالیں بدل رہی ہیں تو بعد والی کھال کا کیا جھرم ہے تو جواب یہی ہے کہ اللہ عینِ اول عین بعینی پہلی چیز کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہیں اور باقی اللہ بادشاہ ہے کون ہے اس سے پوچھنے والا وہ تو شہنشازات ہے آج کا جو سبق ہے یہ اس کا بھی ایک پسے منظر ہے بہت ساری آیتوں کا پسے منظر اور شانِ نزول تو خاص واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے اس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ قیامت تک رہنمائی کرتے ہیں تو آج کی دونوں آیتیں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں پہلی جو آیتیں مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانت کو اس امانت والوں کے سکرد کر دو تو اس کا یہ جو واقعہ بھی عرض کروں گا احادیث کی روشنی میں ہے اور یہ صورتِ امانت تھی حقیقتِ امانت تھی بھی نہیں لیکن پھر بھی اس کو امانت کا مرتبہ دے کر فرمایا گیا کہ اس کے حوالے کر دو جس کے اندر ایک ظاہری صورت امانت کی حقیقت میں وہ امانت تھی بھی نہیں پھر بھی کہا گیا کہ تم اس کو واپس لوٹا دو اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی خدمات تقسیم ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں بھی چنانچہ حاجیوں کو پانی پیرانے کی ذمہ داری زمزم وہ حضور کے چچہ حضرتِ عباس کی سپورت تھی اس ذمہ داری کو سقایا کہا جاتا تھا اور اسی طرح بعض خدمتیں حضور کے دوسرے چچہ ابو طالب کے سپورت تھی اسی طرح کنجی بیت اللہ کی چابی کھولنا بند کرنا یہ حضرتِ عثمان بن طلحہ الشیبی ان کے سپورت تھی آج بھی یہ خاندان شیبی خاندان باقی ہے تو ہوا یہ کہ حضرتِ عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ زمانے جہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے لوگ جو وہاں دور دراز سے بھی آتے ان کو پتہ تھا آج بیت اللہ کھولے گا پیر اور جمعرات کو سعادت حاصل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے کچھ صحابہ کے ساتھ اور حضرتِ عثمان بن طلحہ سے کہا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دو انہوں نے روک دیا اور انتہائی سخت رویہ اختیار کیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں آپ نے بڑی بردواری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو وہ برداشت فرمایا اور فرمایا عثمان شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی مجھے اختیار ہوگا جس کو چونگر سپرد کروں گا حضرتِ عثمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر ایسا دن آگیا پھر تو قریش حلاق اور زلیل ہو جائیں گے یعنی چابی آپ کی اختیار میں ہو جائے گی کیونکہ حضور علیہ السلام کو تو وہ بے دین سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں مسلمان تو نہیں ہوا لیکن میں نے اسی وقت دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ ہو کے رہے گا کیونکہ یہ صادق اور امین ہیں بہرحال میں نے اس وقت چابی حوالے نہیں کی اور میرا دل چابی رہا تھا کہ اب چابی دے دوں لیکن اپنی قوم کے قریش پاس تھے تو مجھے ان کے تیور کا پتہ تھا کہ ان کا مزاج بدل جائے گا بہرحال حضرت عثمان فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا سات آٹھ سال گزرے تھے کہ پیارے آقا بیت المکہ مکرمہ کی طرف نکلے جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے اور جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ بیت اللہ کی چابی لے کر آؤ تو حضرت علی تشریف لے گئے عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دے دو وہ نہیں دے رہے تھے حضرت علی نے زبردستی لے لی اور حضور کے پاس چابی لے کر آئے اب سب کہیں حضرت عثمان جب چابی دے رہے تھے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ چابی میں بطور امانت دے رہا ہوں یہ واپس مجھے ہی ملنی چاہیے حالانکہ حضور فاتحانہ وہ داخل ہوئے تھے اب تو ان کی مرضی پر کچھ بھی نہیں تھا اب تو وہاں کی ذمہ داری حضور کے پاس آگئی تھی تو یہ صورتاً امانت تھی جس طرح آدمی اپنی چیز کسی کو دے اور اسی کی چیز اور یہ کہے کہ میں آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں تو یہ حقیقت میں امانت تو نہیں ہوتی نا تو اب تو حضور کا حق تھا چابی جس کو دیں اب سب کا ارادہ تھا کہ چابی مجھے مل جائے ہر ایک کی یہ تمنہ تھی کہ یہ چابی مجھے مل جائے لیکن حضور علیہ السلام نے چابی واپس حضرت عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا اب یہ چابی قیامت تک تیرے پاس تیرے خاندان میں رہی گی جو چھینے گا وہ ظالم شمار ہوگا حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا اور میں مسلمان ہو گیا میں خوشی سے ادھر ادھر چلنے لگا حضور نے فرمایا عثمان تجھے وہ بات یاد ہے یا نہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک دن ہوگا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا اور یہ مسلمان بھی ہو گئے اور یہ جو ظاہری صورت تھی اس کی بھی لاج رکھنے کی تعمیل کا حکم دیا گیا کہ اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے تو اس لیے امانتوں کو امانت والوں کے سپرد کر دینا چاہیے لا ایمان لیم اللہ امانت لہو حضور فرماتے ہیں جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے اور امانت داری کا مطلب صرف پیسوں کے اندر امانت داری نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی تو ہم اس کو واپس کریں وہ بھی ہے باقی ہر چیز میں ذمہ داری ہے جو اہدہ میرے سپرد کیا گیا کوئی بھی محکمہ ہے سرکاری ہے پرائیویٹ ہے جو میرے ذمہ کام ہیں اور جس آمدن پر میں راضی ہو گیا چاہے وزیر آزم سے لے کر ادنا سے ادنا اہدہ ہے اب اس کام کو بجا لانا یہ اماری امانت داری میں شامل ہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے کام میں خیانت کر رہے ہیں وقت میں خیانت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں دیکھئے اب اگر امانت داری ہمارے اندر آ جائے دکاندار غلط کسی کو نہ دے غلط تولے نہیں لباس غلط نہ دے کسی چیز میں دھوکہ نہ دے اور اسی طرح ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا نبھانے لگ جائے تو ساری رشوت ختم ہو جائے گی اور سارا نظام جو خراب ہے ہمارا ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک ہی آیت اگر مسلمان اس پر عمل کر لیں تو کتنے زیادہ معاملات حل ہو سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامات بتاتے ہوئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو گالی گلوچ دیتا ہے جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے تو امانت داری یہ بڑی صفت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے دو القواد سے مشہور تھے صادق اور امین کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو صادق ہے اور جو امین ہے تو یہ ایک ہی چیز جو ہے کتنی بڑی رہنمائی ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں مجلسیں بھی امانت ہیں المجالس بالامانہ جو بات کسی کو نہیں بتانی باہر وہ باہر بتانا یہ بھی خیانت ہے اور اسی طرح المستشار مقتمنن جس سے مشورہ لیا جائے اس کے اندر بھی امانت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ دل میں اور بات موجود ہے جو اس کے لئے بہتر ہے جان بوجھ کر اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے یہ بھی دیانت کے خلاف ہے تو بہارحال ہمارے تمام کے تمام شعبہ ہی زندگی میں امانت داری کا بہت بڑا دخل ہے اللہ تعالی ہم سب کو دیانت داری نصیب فرما دے اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اللہ فرماتے ہیں یہ میں تمہیں کتنی اچھی نصیب کرتا ہوں کیا خوب نصیب ہے دیانت داری کی اگر مسلمانوں میں دیانت آ جائے تو کسی نحتمہ پولیس کی ضرورت نہیں ہے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے اور سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے پیارے آقا کے اس وقت کی ریاست مدینہ کے اندر تھا کتنا خوبصورت ماحول تھا اور کیا ان کی زندگی تھی اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اُلِلْ امر کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت سے مراد کتاب اللہ ہے اور رسول کی اطاعت سے مراد حدیث پاک ہے اور اُلِلْ امر سے مراد دو قسم کے افراد ہیں ایک تو خلافہ مراد ہیں حکام حکمران اور نمبر دو فقہہ مراد ہیں دیکھو حکام کے پاس تو قانون ہوتا ہے وہ تو اُلِلْ امر امر کا مطلب ہی حکم دینے والے حاکم بادشاہ وزیر اعظم جو بھی بڑا ہے قانون کا اور خلیفہ وق مراد ہے فقہہ اور علماء جو ہوتے ہیں وہ قانون تو نافذ نہیں کر سکتے قوت نافذہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے لیکن اسلام جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک عوام الناس کا رجوع اہلِ علم کی طرف پایا جاتا ہے وہ خود ہی مسائل پوچھتے بھی ہیں اور اپنے شوق سے اور دل سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس میں قوت نافذہ اگرچہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت وہ دین سے وابستگی کی وجہ سے اہلِ علم سے بات پوچھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس سے مراد حکمران بھی ہیں علماء بھی ہیں جو دینی مسائل بتاتے ہیں اور یہ جو اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے اُلِ الْعَمَر سے کر دیا اُلِ الْعَمَر کے اندر حکمران بھی آگئے اُلِ الْعَمَر کے اندر علماء بھی آگئے لیکن ایک نصیحت کی بات یہ ہے کہ دیکھئے دین کے بہت سارے مسائل پیش آتے رہتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی خود پڑھ لے یا کسی جدید آلات سے سرچ کر دیا اور مسئلہ خود دیکھ لیا بہتر یہ ہے کہ مسائل پوچھے جائیں اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ چل کر مسئلہ پوچھا جائے اگرچہ جدید سہولیات سے نفع اٹھانا اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میسج ہے کال ہے ایمیل ہے فلاں ہے یہ جائز ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چل کر جانے کے فضائل بہت زیادہ ہیں جو چل کر جاتا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ چار آدمیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں پوچھنے والا بتانے والا سننے والا ان سے محبت کرنے والا یہ نکلا تو اس کے لئے کتنے درہ جاتے ہیں اور دوسرا قربانی پر اللہ تعالیٰ پھر علم کی برقات دیتے ہیں تو جس طرح چل کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بچے کو لے جاتے ہیں بچی کو خود آلانکہ ساری معلومات تو موجود ہیں کتب کے اندر جدید آلات کے اندر لیکن اپنی صحت کی ڈر کی وجہ سے چل چل کر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور حالانکہ معلومات تو اس بیماری کی یہ دوائیہ وہ تو گھر بیٹھے بھی معلومات ہو سکتی ہیں لیکن جان کا خطرہ ہوتا ہے تو نہیں استعمال کرتے اسی طرح اپنے علمی مسائل میں بھی رجوع کرنا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ اور اس کے رسول کا مطلب ہے قرآن اور سنت کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے اور اگر تم واقع اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بڑا اچھا ہے تو آج کا یہ جو دونوں آیات مبارکہ ہیں تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل آیات ہیں یہ جو ہمارے احکامات شرعیہ ہیں تو ان کی عملی طور پر تین صورتیں بنتی ہیں ایک وہ احکامات ہیں جن کو حق تعالی شانہو نے صراحتاً قرآن میں ذکر فرما دیا جیسے شرک ایک جرم ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں قیامت پر یقین ہے نماز روزہ حج زکاة ہے دوسرے وہ احکامات ہیں جو قرآن میں اجمالاً تھے مختصراً تھے جیسے زکاة دو کیسے دیں تفصیل معلوم نہیں تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل فرما دی نماز مکمل طور پر بتا دی تو یہ دو قسم کی احکامات ہوگئے احکامات کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ قرآن میں صاف مذکور ہے نہ احادیث پاک میں مذکور ہے جیسے آج کل کے جدید مسائل آپ دیکھ لیجئے شیرز کے کاروبار ہے اور پرائز بانڈز ہیں اور پینکاری ہے اور نہ جانے تکافل ہے اور یہ انشورنس ہے اور کتنے اس طرح کے انگند مسائل ہیں جو صاف لفظوں میں نہ قرآن میں ہیں نہ احادیث پاک میں ہیں تو پھر علماء کی یہ ذمہ داری ہے جس کو وہ الحمدللہ احسن طریقے سے نبارے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کر کے جدید سے جدید مسائل کا حل وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نکال لیتے ہیں آج تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو آپ کو علم نہ ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری پیاری شریعت میں اس کی طرف رہنمائی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارا دین کامل مکمل اور اکمل ذاوطہ حیات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے نفع اٹھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا ربُل مُبِين